اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے ویلکم ٹو در شو میں ہوں فضا سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم بولتا ہے جہاں پورا معاشرہ اس وقت بے ترتیبی کے دور سے گزر رہا ہے وہیں حکومتی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے کس کس ادارے کا رونا رویں اور کب تک رویں امن و آمان کے نظام کا تو کیا ہی کہنا جرائم رکیں تو کیسے رکیں ڈاکوں اور چوروں کو نکیل ڈالیں تو کیسے ڈالیں جب تھانوں کے این ناک کے نیچے جرائم پیشہ ناصر منمانیہ کرنے لگیں اور بے حسی کی شراب میں دھد پولیس کا نشاہ اترنے کا نام نہ لے فضا جرم بولتا ہے جیڈین لاہور اقبال ٹاؤن مین بولیورڈ پر موجود ہے اور آج ہم جس ریپورٹ پر کام کر رہے ہیں یہ تھانہ اقبال ٹاؤن سے محض چند قدم کے فاصلے پر ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھانا دکھا سکے تو وہ سامنے ریڈ بلڈنگ جو کہ اس وقت آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے یہ اقبال ٹاؤن تھانے کی بلڈنگ ہے اور اب وہاں سے اگر زوم آؤٹ کرتے ہوئے مجھ تک اگر میرا کیمرہ میں لائے تو آپ کے سامنے آئے کہ اقبال ٹاؤن سے وہ جگہ کتری دور ہے اقبال ٹاؤن تھانے سے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں تھانہ صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے لیکن ہماری پولیس کی قریب کی نظریں تھوڑی کمزور ہیں اس لیے ہم کچھ ریایت کیے دیتے ہیں ہم اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے کہ پولیس کی چوروں پر نظر کیوں نہیں پڑی لیکن چوری کرنے کا انداز اس کے بعد چوروں کی مکمل شناخت سب شوایط کی موجودگی کے باوجود پولیس کا چوروں کو نہ پکرنا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے اس رپورٹ کے ایک کے ایک حصے کو ذرا غور سے دیکھئے گا ہم فیصلات پر چھوڑتے ہیں یہ واردت کیسے شروع ہوئی یہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ گلی ہے جو کہ یہاں پر آگے جا کے اس کا ڈیڈ اینڈ ہے جو بھی گاڑی یہاں سے جائے گی اس کو ہر صورت میں واپس آنا ہے اور یہ شیکچلی ریسٹورنٹ جس کے اندر چوری ہوئی ہے ان کا ایک کچن جو کہ اس گلی کی ڈیڈ اینڈ پر موجود ہے جہاں پر تمام تر فود تیار کیا جاتا ہے اب اگر میں آپ کو آگے لے کر چلوں تو آپ میرے ساتھ آئیے جب آپ کو میں سی سی ٹی وی کیمرہ میں وہ فوٹیج دکھاؤں گا تو گاڑی کا مو اس طرف تھا اور چور جو ہے انہوں نے کہاں سے دیکھا کہ ان کو جو ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد چوروں نے ڈکی کو اوپر کر دیا وہ بھی آپ کو کیمرہ میں دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آگے چلتے ہیں آپ کو اگلے مناظر دکھاؤں گا یہ کام پولیس کا ہے کہ پولیس کو انویسٹیگیشن کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن اب تک پولیس ایکسائز سے ریزلٹ بھی لیں لے سکی کہ وہ گاڑی کس کے نام پر ہے کہاں سے آئی نئے موڈل کی وہ گاڑی تھی اب ذرا آجی یہ آگے یہاں پر جو بھی گاڑی آئے گی اس سڑک پر اسے ہر صورت میں واپس یو ٹن لے کر آنا ہے اس لئے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ چور یہاں سے آئے ایسا نہیں تھا گاڑی ادھر آئی آ کر انہوں نے ان کا کچن دیکھا یہ ان کا کچن ہے جی جہاں پر جو ہے گاڑی پہلے ادھر آئی آگر دیکھا گیا کہ یہ کچن کھلا ہے یا بند ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہی کہیں سے گاڑی کو جو ہے یو ٹن لیا گیا اب آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ پہلا کیمرہ جہاں سے ہمیں نظر آئے گا کہ چور کس طرح کرولا گاڑی میں جو کہ نئے موڈل کی ہے اس کے اندر سوار ہوئے اگر وہ گاڑی رنٹ پر بھی لی گئی ہے تو بہت آسانی سے پتہ لگ سکتا ہے ان چوروں کا لیکن کیونکہ اکبال ٹون پولیس کام کرنا نہیں چاہ رہی ہے چوروں کو پکڑنا نہیں چاہ رہی ہے یہ وہ وجہ ہے جس کے بعد تقریباً چوبیس اٹھائیس گھنٹے گزرنے کے باوجود اب تک گاڑی کا سراغ نہیں لگا سکے تو یہ وہ کیمرہ جی جو کہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک نمبر کیمرہ ہے اور اس کیمرے کو اب بالکل اس جگہ پر یہ اس کا ویو بنتا ہے یہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی پہلے کیمرے کی آنکھ نے کون سے شواہد کو کیپچر کیا ذرا اپنی آنکھ سے دیکھئے اور بتائیے کہ پولیس کو اور کیا درکار ہے یہ گاڑی آئی جی کیمرہ نمبر ایک میں اور یہ اس کا نمبر ذرا کو تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے گھر کے زوم ان کر دیجئے گا کیونکہ ہماری لاہور پولیس جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہے آئی سیٹ ان کی بہت زیادہ ویک ہے ذرا روکیے گا یہ نمبر ہے جی ٹو فائی ون تری یہ جو کہ صاف نظر آ سکتا ہے نمبر اور اب ذرا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پلے کیجئے گا جی یہ گاڑی نکل گئی یہاں پر آگر کھڑی ہوئی کیمرا نمبر ایک پہ اور اب یہ یہاں سے یہ صاحب اتریں گے اور کس طریقے سے جو ہے یہ ان تمام سے تھوڑا سا بہتر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا یہ جی اس میں سے ایک دو پہلے یہ دو افراد اتریں ہیں یہ شخص اندر آئے گا جبکہ یہ شخص باہر کھڑا ہوا تمام طرح معاملات کو دیکھے گا یہ پیشے سے گاڑی آئی اور یہاں پر آ کر یہ نمبر پلیٹ کے آگے کھڑا ہو گیا اور اب اس کو صاف کر کے یہ اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ڈکی کو کھول دو یہ مار رہا ہے وہ اور اب یہ ڈکی جیسے ہی جو ہے کھلے گی اس ڈکی کو اوپر کر دیا جائے گا یہ جی ڈکی کھول دی گئی ہے تاکہ نمبر پلیٹ نظر نہ آسکے جب درہا اندر چلیں گے اندر کے مناظر آپ کو اپنا دکھاتا ہوں یہ ایک واحد انٹرس ہے جو کہ یہاں سے ہے چوروں نے اس کو باہر سے دروازے کو کالے کو توڑا اور توڑنے کے بعد اتنا شٹر کھولا گیا اور شٹر اتنا اوپر کرنے کے بعد چور آرام سے اندر داخل ہوئے یہ تالہ ٹوٹ چکا اسی دوران تالہ ٹوٹنے کی کیونکہ فوٹیج نہیں آئی یہ ایک شخص اندر داخل ہوا ہے داخل ہونے کے بعد یہ شخص کیش کاؤنٹر پر جو کہ یہ سامنے والا کیمرہ ہے یہاں پر آئے گا یہاں پر آکے اس نے یہ کیش کاؤنٹر کا دراز کھولا دراز کھولنے کے بعد تقریباً جو ہے کچھ کیش یہاں پر موجود تھا بیس بچیس ہزار روپے کے قریب اور اس کے بعد یہ شخص وہ سامنے چہر پر گیا لیکن اس سے قبل اس کو یاد آیا کہ اس جگہ پر ایک کالا بیگ موجود ہوتا ہے اور اس بیگ کو اس نے اس دراز سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے اس میں سے بھی تقریباً جو ہے مزید اس کے اندر جو رقم تھی ہارڈ کیش جس کو کہا جا سکتا ہے بڑا کیش موبائل فون تھا وہ اس نے اس کالے بیگ سے اتارا نکالا اور نکالنے کے بعد یہ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا چوروں کے طریقہ واردات سے یہی لگ رہا تھا کہ انہیں ریسٹورنٹ کے اندر اور باہر کی ایک ایک جگہ کا بخوبی اندازہ ہے کیش اٹھانے کے بعد ان کا اگلا حدف تھا ایک لاکھ پچیس ہزار کی ال سی ڈی ایل ای ڈی کو کھینچ رہے اکیلہ یہ اس قدر ماہر مہارت رکھتا تھا کہ اس نے چیئر پر کھڑے ہوکے اکیلے نے ایل ای ڈی کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد یہ کیونکہ بیالیس انچ کی ایل ای ڈی تھی جس کی مالیت سوا لاکھ روپے سے زیادہ تھی یہ چیئر اور یہ ٹیبل یہیں پر بلکل ایسی ہی ہے یہاں سے ایل ای ڈی اتاری گئی اور اتارنے کے بعد باہر اپنے ایک ساتھی کو دے دی گئی اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد باہر اپنے ایک ساتھی کو پکڑائے گا اب یہ یہ اس کاؤنٹر پہ دوبارہ پہنچا ہے جی بار مین انٹرس پہ اور اس نے آواز دے رہا ہے کہ آ کر ایل ای ڈی کو اس سے کوئی لے جائے اب اس کا ایک ساتھی آئے گا اور آ کر پنک کلر کے اپر میں وہ اس ایل ای ڈی کو یہاں سے کھینچے گا یہ اس کا ایک ساتھی آیا جی اور اب یہ دونوں شخص جو ہے پر بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ شخص ایل ای ڈی کو یہاں سے اپنے ساتھی کے ہمرا اس نے اس کو بجوائیا ہے یہ شخص باہر گیا ہے یہ ایک صاحب جو کہ یہاں سے ایل ای ڈی اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر رکھ رہے ہیں ریموٹ انہوں نے بیک سائیڈ پر رکھا ڈکی میں اور ڈکی کو بند کرنے کی زیمت نہیں ہے کریں گے کیونکہ نمبر نوٹ نہ ہو جائے انتہائی مہارت کے ساتھ یہ بیٹھیں ہیں یہ ایک اور شخص جو کہ اپنے کام کے سلسلے میں یہاں پر بائیک کھڑی کر رہا تھا یہ بغیر ڈکی کو بند کیے ہوئے اقبالٹون مین بولی وارڈ کی جانب مڑ چکے ہیں اب آدھے گھنٹے کے بعد یہ گاڑی کے وہ انٹرس ہے جو کہ اقبالٹون مین بولی وارڈ سے جو ہے شیخزائد کی جانب روڑ جاتے ہیں وہاں پر یہ مڑ چکی ہے گاڑی صبح کے وقت دھند بھی بہت ہے آدھی چور تو آدھی چور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو مال مفت دیکھ کر دلے بے رحم کو سنبھال نہیں پاتے ان چوروں کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک سائیکل سوار ادھر سے گزرا اور ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا پا کر اس کی نیت خراب ہو گئی یہ سائیکل سوار جو کہ پہلے گیا ہے گزرا یہاں سے اس نے اب یہ گلی میں آیا یہ گلی میں آیا اسی گلی میں جہاں سے گاری آئی یہ سائیکل سوار واپس مڑا اس نے شیٹر کھلا دیکھا ہے اور اب یہ اس کیمرے میں نظر آئے گا آپ کو یہ یہاں پر بلکل بار میں انٹرس پہ آیا ہے اس نے نیچے ہو کر شیٹر کو دیکھا کہ شیٹر کھلا ہو ہے صبح صبح کے ٹائم یہ شخص اپنا سائیکل پارک کر رہا ہے اور پارک کرنے کے بعد اس کو درہ بڑا کر دیئے گا اب یہ درتے درتے اندر داخل ہوگا اور یہی اس کا در ہے کہ جس کی وجہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کا ساتھی ہے یہ در کے نیچے سے دیکھ رہا ہے کہ یہ شیٹر کیوں کھلا رہ گیا یا کوئی واردات یہاں پہ ہو چکی ہے یہ درتے درتے ایک دفعہ پھر واپس گیا اس نے تمام جگہوں کو باہر سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا دل پھل سے للچایا کہ شاید اندر اس کو کوئی چیز مل جائے کچھ لمحے تاخیر کے بعد یہ شخص دوبارہ اندر انٹر ہوگا اور اس بار اس نے اپنی حمد کو جو ہے جھٹایا اور جھٹانے کے بعد اب یہ شخص بڑے ہی اتمنان سے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ یہاں سے گزرتے ہوئے ریسٹرینٹ کی چیر سے گزرتے ہوئے اس شخص نے یہاں سے دیکھا کاؤنٹر پہ کہ اور تو کچھ ہے نہیں کاؤنٹر پہ ایک عدت موبائل فون جو کہ یہاں پہ رکھا ہے یہ اس نے اٹھایا اٹھانے کے بعد باہر گیا باہر جانے کے بعد اپنی سیکل پہ بیٹھے گا تیزی سے اور یہ بھی اسی ہی جگہ پر اسی ہی روڈ پہ کیونکہ یہ بار مین بولے وار ہے ونگو تو جانے سے دے دھن تھی یہ بھی اسی سائیڈ پر بڑ گیا اس ملک میں جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنے ہاتھ کی سفائی ضرور دکھاتا ہے لیکن ہماری پولیس کو نہ یہ سفائیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی لٹے پوٹے شہریوں کی دھوائیاں سنائی دیتی ہیں میں تو یہاں پہ آٹھ بج کے تقریباً چالیس منٹ پہ پچاس منٹ پہ پہنچا کیونکہ میں گھر پہ سو رات کو کلوزنگ کر کے چار ساڑھے چار بجے صبح جاتا ہوں تو میں سویا باتا مجھے اچانک کال آئی میں نے فون سنا میں حل بلاتا ہوا پہنچا یہاں پہ میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بھی ون فائف پہ کال کی ہوئی تھی پھر میں نے آگے خود کال کی پھر ون فائف والے تقریباً بیس پچیس منٹ پہ پہنچے یہاں پہ تقریباً بیس پچیس منٹ لگے تقریباً بیس پچیس منٹ لگے میرے کال کرنے کے بعد کیونکہ میں نے اس فوٹیج کو تاکی دور ہے جی تھانے سے نکلنا پڑے گا دھند ہے سڑک پار کرنی پڑے گی پھر چلنا پڑے گا یا گاڑی کو سٹارٹ کرنا پڑے گا سر میرا گھر ڈیفنس میں ہے میں ڈیفنس سے یہاں پندرہ منٹ بے پورٹس کیا تھا تھانا تو بالکل سامنے آپ کی تو چوری ہوئی نا ان کی تو چوری نہیں نا سر لیکن ان کو تو خیار کرنا چاہیے نا کہ کسی کی چوری ہوئی ہے وہ لوگ کس لیے ہیں ہم لوگوں کو حفاظت کرنے کے لیے اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اپنی گورنمنٹ سے اپنی پولیس سے کتنا نمسان ہوا آپ کا خدا خدا کر کے پولیس پہنچی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مقدمہ تو درج کر لیا اور پھر وہی طفل تسلیہ حالکہ ان بیچاروں نے جو کچھ کم آیا تھا وہ لٹکے آئے اگر ایسٹیمنٹ لگایا جائے کتنا نقصان ہے جو میں نے ابھی تقریباً دو مہینے پہلے سامنے سے سونی کی شاپ سے پرچیز کی ہے اس کے علاوہ جو ہماری پیمنٹس کا راؤنڈ ففٹی تھاؤزن کیش پڑا ہوا تھا اور ایک ایسٹی سی ون فون تھا جو کتنی تیل پہلے لیا تھا دو ماہ پہلے اس نے لیا تھا وہ چیزیں تھیں تقریباً راؤنڈ دو لاک روپے پولیس کی این ناک کے نیچے پہلی بارداد نہیں اس سے پہلے دو اور دکانوں پر بھی واردادیں ہو چکی ہیں حسن یہ بتائی گا کہ اس علاقے میں یہ کتنی بھی ایسی وارداد ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے یہ ساتھ ٹبیکو والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کچھ ماہ پہلے یہ سیب دوہ خانے بلکل ساتھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے اور سننے میں آیا کہ یہی سفیر پوش گھاڑی والے ہیں جو آتے ہیں صبح کے ٹائم آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس اس گینگ کو نہیں پکڑ پا رہی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ صرف چوروں کے شناخت کر رہی ہے بلکہ گاڑی کا نمبر بھی واضح ہے صرف اسی نمبر کی مدد سے ملزمان تک پہنچا جا سکتا ہے مگر اب تک پولیس کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے کس کا انتظار ہے یہ دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد جرم بولتا ہے کہ ٹیم تھانا ایک گال تاؤن پہنچی تو شکر خدا کا کہ تفتیشی آفیسر ہمیں تھانے میں ہی مل گیا جی ہاں جرم بولتا ہے کہ ٹیم تھانے پہنچی تو تفتیشی آفیسر اپنے کمرے میں موجود تھا جرم بولتا ہے کہ ٹیم کو دیکھتے اس نے بڑے پیار سے ہمارے ریپورٹر سے کہا کہ پہلے تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیتے ہیں پھر یہ ویڈیو بعد میں بناتے رہیے گا اس ڈسکیشن کا مقصد کیمرہ بند کروانا اور اصل حقائق کو چھپانا تھا لیکن تفتیشی آفیسر کو شاید خبر نہیں تھی کہ کمرے کی آنکھ اس کی ہر بات اور ہر عدا کو ریکارڈ کر رہی ہے اور پھر اس سے پہلے کہ ہمارا ریپورٹر کوئی بات کرتا ان صاحب کا پہلا جملہ یہی تھا کہ اس تھانے میں آج ان کا پہلا دن ہے اگر چاہیے ان کا پہلا دن تھا تاہم تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ وہ اس واردات کی کھوج لگا رہے ہیں اور خاص طور پر واردات میں استعمال ہونے والی کار کی لیکن انہوں نے ابھی تک کتنی کھوج لگائی تھی اس کا اندازہ میں ان کی بات نے سن کر با خوبی ہو گیا وہ نا سویرے نا فسٹ ہے میں انہوں نے درخواستہ لکھن لگا انہ دینہ تین مادل جانی گیاراں جیتے بارہاں جیتے تیرہاں چی سفید رنگ دی جڑی ہے نا گڈی صحیح انہوں نے کرولا ہی کیا جا سکتا ہے کرولا ہی ہے کرولا ہی ہے اور ادھا کی نہ ہو سکتا ہے اس مادل دا نا بھی گڈی ہے جڑی گڈی ہے اسی بیکھی ہے نا وہ جڑی کرولا ہے اور کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے اور کرولا ہی ہو سکتا ہے نہیں نہیں کرولا ہو سکتا ہے لیکن کرولا دے نال مادل مادل ہو سکتا ہے تو نال اسی شیپ دے مطلق پر لکھا جا سکتا ہے نہیں کیوں دی شیپ دے ہی ہے کرولا دے مجھلے دا نا جیل آئی ایک سل آئی اے دا کوئی تعلق نہیں گا ٹھے ٹو فائی بان تھری جڑی گڈی ہے نا جڑی دا نمبر نو تو ہے کیامرے چیز ہے کہ اے جڑی گڈی نو تو یہ نا تفتیش افسر نے اقرار تو کر لیا کہ نہ صرف نمبر پلیٹ اصلی ہے بلکہ خفیہ کیامرے کی فٹیج سے ملزمان کی بازی طور پر پہچان بھی ہو رہی ہے ان صاحب نے آف کیامرہ تو بہت ساری باتیں کی لیکن آن کیامرہ موکٹ ڈینس نا جانے کیوں گھبرا گئی ہے اپنا سلطان صاحب بس اے ہی ان کیامرہ آن کر کے جناب کو لو پوچھ لیئے انہی جی گل جے انہی اجازت نہیں ہے کی سنو پلس کر کی رہی ہے کہ میں انہوں پکڑے گی بس دیار سٹھ ہو اور میں تو اڈکل ہو کوئی زیادہ گل نہیں کرنی ہے اپنا جرم بولتا ہے کہ مکبال ٹاؤن تھانے آئی اور سب انسپیکٹر سلطان جو کہ جب ہم یہاں پر داخل ہوئے تو یہ بات میں آن کیمرہ یہ بات سامنے کہہ رہا ہوں کہ زمنی بھی ان کے پاس یہیں پر موجود تھی اور یہ زمنی ہی لکھنے پر مصروف تھے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دو دن ٹھہر جائیں اس کے بعد کیمرے کے سامنے آکر میں پولیس کی کارگردگی بھی دکھاؤں گا سی آر او سے ریکارڈ بھی لے رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک سائز سے اندر سے اس کا پورا حدود حربہ اس گاڑی کا جو کہ ممکنہ طور پر ٹو فائی ون تھری ہو سکتا ہے ایک موقع سب کو ملنا چاہیے چونکہ تفتیشی افسر کا ایک دن پہلے ہی ستھانے میں تبادلہ ہوا تھا اس لئے وہ اتنے محدود وقت میں کچھ نہیں کر سکا تاہم اس نے جرم بولتا ہے کہ چیم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک آدھ دن میں ہی اس کیس کی تحت تک پہنچ جائے گا مگر ایک کیا چار دن گزر گئے جی ہاں چار دن گزر گئی پولیس کی تفتیش تو آگے نہ برسکی تاہم مددئی نے اپنی مدد آپ کے تحت دن رات ایک کر کے اس گاڑی کا سارا ڈیٹا نکلوایا اور چوروں کی تلاش مددئی پارٹی کو لاہور سے ساہیوال لے گئی جہاں پہنچ کر مددئی کی محنت رنگ نیوز اپنی لے آئی جب وہ این اسی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو وعدات میں استعمال ہوئی تھی تب اس نے پولیس کو اطلاع کیا جرم بولتا ہے کہ ٹیم نے آپ کو یہ تمام تر مناظر دکھائے اور ریسٹورنٹ کے اندر جو چوری ہوئی اس کے بعد یہ وہ گاڑی ہے ٹو فائی ون تھری لیکن اس گاڑی کی نمبر پلیٹ کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے کیونکہ جب یہ کیمرے کے سامنے آئی تھی تو یہ ڈکی ایسے کھلوالی گئی تھی اور کھلوانے کے بعد اس کی نمبر پلیٹ کو چینج کیا گیا ہے نمونے کا صرف چینج کیا گیا ہے نمبر وہی ہے ٹو فائی ون تھری اور اقبال ٹاؤن پولیس کے کسٹڈی میں یہ گاڑی تین روز سے تھی ریسٹورنٹ کا بالک ابھی ہمیں جو ہے اس کے والے سے آپ کو تمام تر صورتحال بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں سے لی گئی کیسے لاہور شہر میں پہنچی ہے اور اس کو کہاں کہاں رکھا گیا ہے محسن یہ گاڑی کتنے دن پہلے آپ نے ریکاور کروا ہی پولیس کے ساتھ یہ گاڑی ہم لوگوں نے پرسو رات کو ریکاور کیا ہے تقریباً تین بجے کے قریب ہم لوگ سلطان صاحب اور میں شاہی وال گئے تھے بما تین انسپیکٹر ہم نے وہاں سے جا کے گاڑی کو ریکاور کیا ہے اچھا اس گاڑی کو ریکاور کرنے کے ساتھ ساتھ کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں اس کے ساتھ دو لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے جس کا محمد ندیم ہے اور ایک اور اس کا ساتھی ہے جو یہ لوگ نشے کی حالت میں دھر تھے جب ان کو پکڑا گئے ہیں یہ ہے وہ ڈرائیور جس کی گاڑی سواردات میں استعمال ہوئی اس ڈائیور کو ساتھ لے کر پولیس ایک بار پہ سائیوال کی طرف نکل رہی ہے تاکہ دوسرے ملزمان کو پکڑا چاہ سکے لیکن اپ کی بار جب جنبول تائی کی ٹیم نے تفتیشی افسر سے آن کیمرہ بات کرنی چاہی تو ایک بار پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی سلطان صاحب سر دو منٹ صرف دو منٹ سلطان صاحب دو منٹ ذرا باہر آئیے گا جی اب تو بات ہو جکتی ہے آپ نے ماشاء اللہ اتنی کارگردگی بھی دکھا دی کچھ بھی نہیں نا داری تک تو آپ پہنچ گئے اب اصل ملزمان تک بھی پہنچیں گے اس ڈرائیور نے ملزمان کو صاحبال سے پکڑوانے کا وعدہ کیا تو مدعی پارٹی نے جرم بولتا ہی کی ٹیم کو بھی ساتھ چلنے کا کہا اس بات کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا کہ آخر مدعی کیوں چاہتا تھا کہ ہم پولیس کے ساتھ جائیں فضا جرم بولتا ہے کہ ٹیم ریسٹورنٹ مالک اور اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کے ہمرا لاہور سے ہم نگل چکے ہیں باراستہ ملتان روڈ اور یہاں سے بھی تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد اب بھی پچاس کلومیٹر دور ہے سائیوال شہر اور جہاں تک یہ بات رہی کہ پچیس تیرہ گاڑی کو اب تک پولیس نے اپنی کسٹڈی میں کیوں نہیں لیا تو اس پر جب ہم سائیوال روانہ لگے تھے تو انویسٹیگیشن آفیسر نے مجھ سے بات کی کہ آپ لوگ پولیس کی فیور کیجئے گا اور ہم لوگ صرف اس وجہ سے بھی گاڑی کی جو ہے حراست اپنے پاس نہیں شو کر رہے ہیں کہ پھر یہ عدالت سے آرام سے گاڑی ملزمان لے سکتے ہیں لیکن وہ لوگ کون ہیں جو کہ سائیوال شہر سے لہور شہر میں آئے تھے اور آ کر ریسٹورنٹ سے انہوں نے چوری کی کیا یہ ان کی پہلی واردات تھی یا لہور شہر میں بہت سی ایسی وارداتوں کا انکشاف کریں گے وہ لوگ جب وہ گرفتار ہوں گے بہرحال یہ سب مہممہ تو حل ہوگا سائیوال شہر پہنچ کے سائیوال پہنچ کر ہمارے لیے بات باعث تشویش تھی کہ تفتیشی افسر مقامی تھانے کو اتلا دی بغیر خود ہی تنہ تنہ ایک سپائی کے سارے ملزمان کی گاڑی میں ہی ملزمان کو دھونتا رہا اور ڈرائیور بھی گھر کی نشان دھائی کرنے کے بجائے کبھی کہیں اور کبھی کہیں لے جاتا اسی چکر میں اندھیرہ ہو گیا اور خطرہ بڑ گیا جب مجھے اس نے دییا نا تو یہ جگہ تھی یہ جب آلے ڈیوالا ہے نا روڑ پہ نہیں اس جگہ پہ مجھے وہ آکت دی اس نے کہا کہا کہ کہا تھا وہ کہاں گیا اب یہاں پر ہم کیا کرنا ہے ہم اسے تلاش کرنا ہے ساڑک پہ کھڑا تمہارا انتظار تو نہیں کر رہا ہوگا پولیس کو دھوکا نہ دو نہیں دھوکا والی بات ہی نہیں ہے اقیقت بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہاں پہ آکے گاڑی دی تھی تو اس موقع سے وہ یہی پہ کھڑا ہوگا تمہارے نہیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس دن مجھے ایک دن کا ٹیم میں نے مانگا تھا کہ مجھے دے دو تو میں اسے ٹریس کر کے جو لوگ میرے سے گاڑی لے گئے اسے آپ کو ٹریس کر کے دے دوں لیکن وہ اتنے میں چانا ہے کہ سب کچھ ہو گا کہ وہ ہمیں ہی تھانے لے گئے یہ ڈائیور چکمے پر چکمے دے رہا تھا اور ہم ایک اندے کے خطرے کو محسوس کر رہے تھے ہمیں سڑک پہ لائے کھڑے تھے چار بطے آ کر اسلاہ نکال کر گاڑی بھی لے جائیں تو میں بھی لے جائیں بھائی جان تو سی ہوتا ہے میرے نیاک آپ تلاش کر رہے ہیں انہوں ہونو بکو کے ایک دو دنے کیا جیسے پتہ لگیا ہونا وہ ہونو یہ تھے ہیں میں کیا بھی جتے اٹھے آندہ سی ان دے بچے گلی دے بچے انہوں نے دکھار سی انہوں گاڑ رینٹ دایا جو بھی انہوں نے یہ تو میں نے کنفران اب اور احمد یار لبے کا کیتے سارے میں اے ہی میں میں سڑک دے انتظار کری ہوگا چلو ہون چلو دے میں چل دیا نیاکا تو کیوں لے کے آیاں تو ڈرائیور کا بدلتا بیان اور پولیس افسر کا اس کے لیے نرم گوشہ صاف بتا رہا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے ڈرائیور اس ویران جگہ سے ہمیں اس کالونی میں لے گیا جہاں اس ملزم کا گھر تھا لیکن وہاں پہنچ کر ہمیں ایک اور چکا تھا سردہ اس دوسری جگہ پر ہمیں اب یہ ندیم ڈرائیور لے کر رہا ہے یہ عزیزہ بات کالونی ہے بابا جیے کون سی کالونی ہے عزیزہ بات کالونی اس طرح کا ندیم نے حلیہ بتایا ہے ویسے کوئی شخص لگتا ہے یہاں پر یہ عزیزہ بات کالونی چھے قرائے دار بندہ ہے اے ہو جاں منڈا کوئی رہن دا ہی نہیں ایتھے کوئی نہیں ایسا کوئی شخص نہیں ہے اے اپنے ذہن چنے کہ میں اید آدھا اید ساڑھی سمجھو گالبار یہ صرف اور صرف پولیس کو اور جرم بولتا ہے کی ٹیم کو چکمہ دینے کے لیے لاہور سے سائیوال شہر میں لے کر آیا اور جہاں تک بات یہ رہی تو میری آئیو سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اس نے پہلے لاہور شہر میں یہ کہا کہ میں گھر دکھاتا ہوں تین سے چار اس کے گھر ہیں وہ احمد یار عرف راشی اور جو کہ اس سے گاڑی لے کر گیا تھا اس روز جس دن لاہور شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم لوگ آج سائیوال شہر میں آئے ہیں سائیوال شہر میں آ کر یہ شخص پہلے ہمیں ایک خالی سنسان علاقے میں لے گیا ہے جہاں پر خالی پلوٹ طور سے کہنا تھا کہ یہاں سے وہ ایک دفعہ آیا تھا پیدل اور دوسری بار یہ شخص ہمیں اس عزیزہ بات کلونی میں لےیا ہے جہاں کہ مکین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر بھی اس ہلیے کا کوئی شخص موجود نہیں ہے لاہور سے ہامی بھر کر جانے والے ڈرائیور نے سائیوال پہنچ کر سب کو چکمہ دے دیا مگر بات صرف ڈرائیور تک محدود ہوتی تو کوئی بات بھی تھی یہاں تو خود پولیس افسر مدعی پارٹی اور جرم بولتا ہے کی ٹیم کو چکمہ دے رہا تھا جہاں پولیس افسر چاہتا تو اصل چوروں تک پہنچ سکتا تھا مجرم کی زبان سے سچ اگلوا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اس راہ سے جناب نے اس وقت پردہ اٹھایا جب ہم سب کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے تفتیشی افسر اور جنبو تاکی ٹیم کے درمیان ہونے والی یہ آف کیمرہ گفتگو ذرا قور سے سنئے گا تفتیشی افسر کی ایک ایک بات سے بازے ہو رہا تھا کہ وہ ہر حال میں اس ڈرائیور کو بچانا چاہتا ہے اور اب تک کی گئی ساری ایکسرسائز بحث ڈراما تھی تاکہ مددئی اور جنبو دائی کی ٹیم کو مطمئن کیا جا سکے مددئی کے پیسوں پر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد جب پولیس نے ملزمان کو پکڑے بغیر واپسی کا ارادہ کر لیا تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ کیمرے آن کر کے پولیس افسر کو بتایا جائے کہ جناب آپ کس کو بے افکوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جرم بولتا ہے کہ ٹیم لاہور سے سائیوال آئی اور سائیوال آ کر ہاتھ لگا کر اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں لیکن یہ تمام تر کام ہوا کیوں کیوں جو ہے مس انفرمیشن تھی کیوں جو ہے بقائدہ طور پر اس کو صحیح تفتیش نہیں کی گئی یا جس طرح سے لاہور شہر میں بتایا کہ جی میں گھر دکھاؤں گا اور صرف اور صرف جو ہے مددئی کا اس گاڑی پہ جو کہ چوری کے اندر استعمال ہوئی ہے اس میں اس کا پیٹرول لگایا گیا اسی شخص سے جو ہے کھانا کھایا گیا اور اب یہاں سے کھانا کھانے کے بعد واپسی جو جائے گی اور مددئی بچارے کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے لیے ہم لوگ سائیوال تک گئے تھے جبکہ ایسا ہے نہیں سائیوال مددئی بچارہ لے کر آیا اور اس کو صرف یہ طفل تسلی دی گئی اب ذرا آئیو صاحب سے بات کر لیں کہ دو لوگ دوسرے شہر سے ریڈ کرنے کے لیے آئے without weapon یہ کتنا بڑا مزاق تھا یا یہ گاڑی چھنوا دی جانی تھی یا کیا ہونا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے پہرال تفتیشی صاحب سر سلطان صاحب دو منٹ ذرا دیجئے گا سر آج واپسی اب ہماری ہو رہی ہے ذرا یہ بتائی کہ لہور سے سائیوال آنا اور آگر ہم واپس جا رہے ہیں ہم کس انفرمیشن پہ آئے تھے اور کس انفرمیشن پہ ہم واپس جا رہے ہیں یہ جو ندیم ہے اس نے بتلایا تھا کہ میں جس کو گاڑی دی تھی اس کا گاڑ جو وہاں پہ لے کر جاؤں گا اب آپ کے سامنے ساری بات آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو گھر دکھائے گا اور ہم اصل ملزم کو گرفتار کرنے آئے تھے جو اصل ملزمان تھے اس کے ساتھی جو تھے اس کو گرفتار کرنے آئے تھے اس کی نشاندہی پہ گرفتار کرنے آئے تھے اب سر ہم واپس کیوں جا رہے ہیں اب واپس جا رہے ہیں کہ اس کی جو جو اس نے میرے ساتھ درانے انٹیروگیشن انکشاف کیا تھا وہ اس نے ٹیم پارٹ کرنے کے لیے کیا ہے پسٹل دکھا رہا ہے اوہ سگرٹ چکرٹ ناوی پسٹل دکھا دو ہم لہر سے آئے تھے چوروں کو پکڑنے پسٹل کوئی تھا پہلے پی ریڈ پہ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ نے سیفٹی کیسے کرنے ہیں آپ کے پاس کوئی اسلحہ تھا دکھانا ضروری ہے میں نے کونسا چھین لینا بھائی بھائی مجھے دکھا دیں کہ پسٹل کہا پہ ہے کہاں ہے کہاں ہے پسٹل بھائی یہ ہیں ہمارے تفتیشی افسران یہ ہے ہماری پولس جس کا کام مجرموں کو قابو کرنا ہوتا ہے وہ خود بے قابو ہو چکی ہے سینئر افسران کو چاہیے کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مہگمہ پولس کی ان کالی بھیڑوں کے خلاف بھی چکنجا کسا جائے ورنہ اس ادارے کی رہی سے عساق بھی تباہ ہو جائے گی پاکستان میں زندگی کی زمانت تو کہیں بھی نہیں لیکن موت کا جو بہشیانہ رقص اروس البلاد میں جاری ہے ایسا ناختم ہونے والا خونی کھیل تو کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کراچی لہو لہو ہے زندگی سسک رہی ہے خون ریزی و قتل و غارتگری نے اس غریب پرور کشادہ دامن شہر کا چہرہ مسک کر دیا ہے کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ کا جن اس حد تک بھی قابو ہو چکا ہے کہ نہ پولیس کا منتر چلتا ہے نہ کسی ٹارگیٹٹ آپریشن کا جادو کوئی اثر کرتا ہے لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں ہر دوسرے گھر میں سفے ماتم بچھی ہے ہر روز رونو ماہونے والے واقعہ چیخ چیخ کر حالات کی خرابی کا رونا رو رہے ہیں لیکن مسئلہ پسندی کا شکار انتظامیاں محض کھوکلے داموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی سرجانی ٹاؤن کا شمار ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور خوفناک بات کیا ہوگی کہ سرجانی ٹاؤن میں صرف ایک ہفتے کے اندر نو افراد کو موت کے خات اتار دیا گیا لمحہ لمحہ جیے جانے کی تمنہ اور جان ہتھیلی پر رکھ کر پھرنا یہاں کے باشندوں کی زندگی ہے اب کی بار ساتھ بہنوں کا کلوتا بھائی دہکتی گولیوں کا نشانہ بن گیا نیوی کا سیویلین ملازیم سلیمان اپنے بھانجے کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر آیا اور ڈیوٹی پر جانے کیلئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکلا ہی تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر گھات لگائے ملزمان نے اس پر اندھا دھن پائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ جب وہ لوگ آیا ہمیں تو خبر ملی تھی بس اور سارے کے ساری گولیوں جب ہم نے دیکھا تو ہمارا بھائی مرا پڑا ہوا تھا اور گولیوں جھنی پڑا ہوا تھا ساتھ بہنوں کو اکلوتے بھائی کس بہیمانہ قتل کی خبر ملی تو ان پر جیسے گیامت ٹوٹ پڑی حالات کا ستایا کراچی کا ہر باسی ام کی تلاش میں ہے مقتول کا خاندان بھی خراب حالات کی وجہ سے دو سال قبل یاکتہ بات سے سجانی ٹاؤن شفٹ ہو گیا لیکن یہاں بھی سفاق تارگیٹ کلرز کی بھینٹ چڑ گیا ساتھ بہنوں کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ان کے بے گناہ بھائی کو کیوں مارا گیا باپ کے بعد کیوں بھائی کا سہرہ بھی چھل لیا گیا جنب بولتا ہے کہ ٹیم مقتول سلیمان کی قتل کے پسے پردہ کا ایک جاننے کے لیے سرجانی ٹاؤن تھا نے پہنچی تو مقتول کے قتل کا مقدمہ پولیس نے نامعلوم ملزیمان کی خلاف درج کر رکھا تھا لیکن پولیس نے اس بارے میں جنب بولتا ہے کہ ٹیم کو کسی بھی قسم کی تفصیلات سے آگاہ کرنے سے گریز کیا تام آف کیمرہ پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ مقتول کا قردل ٹارگیٹ کلنگ ہے اور پولیس واقعے کے پسے پردہ کا ایک جاننے کے لیے مقتول کے اہل خانہ کے بیان کی روشنی میں تفتیش کر رہی ہے اور قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا نہ ٹارگیٹ کلنگ رکنے کا نام لے رہی ہے اور نہ ہی حکمران کوئی کرم کرنے پر تیار ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کیوں ہی گھروں کے چراغ بجھتے رہیں گے امن و امان کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے لیکن افسوس یہاں پر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ امن و امان کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا کسی بھی جرم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0-3-2-3-2-2-H-9-9 پر ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے jbh.aynews.tv آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں جرم بولتا ہے ویچ فضا سلیم اپنی ہوسٹ فضا سلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا جرم بولتا ہے اللہ نکھے بار